اسی اصفتاب اور ان کے ادھکاروں کو لے کر مکھر رہنے والی گونڈ بانہ گرٹن تو پاتھی کے جلائے کائی کے بھیجت جم کر رار مچی ہے پاتھی کے جرازے سے سمیت کری سو سے زیادہ کاری کرتا اور نے پردیش ویراش نتطف کو خط لکھ کر ساموہی قصدیفے کی چہتاب نہیں دی سمد میں جلائے کائی کی طرف سے ستھانی لونوی وشرام گرہ میں ایک پرسوارتہ اجت کی گئی تھی پاتھی کے موجودہ جلائے پرمکھرے میڈیا کے سامنے سوٹھا پٹک کی وجہوں کا خلاصہ کرتے ہوئے نتطف سے اپنی مانگو کو سامنے رکھا جلائے دکشنے پاتھی نتطف کو پندرہ دنوں کی محلت دیتے ہوئے مانگو پر کاروائی کی بات ہم لوگ یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں پاتھی کے گٹن کے لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاتھی میں لال بادو قرآن نام کا بکتی ہے جو پارٹی کا چھوی کو دھومیل کر رہا ہے اور جیلات سکمہ ایسپی کنہیہ لار دھروب موٹسائکل سے بھیجی اکران مگلو اور بھیجی کے بھیج سڑک ننمان کا جوائزہ لینے کے لیے پہنچے دی آجی جوانوں کا انہوں نے منوبل بڑھایا اور ان کے ساتھ سٹی اوپی کرشن پٹیل دو ناپال سٹی اوپی اکلیش کاشک دو ناپال تی آئی سوری شانگلے بھیجی تی آئی نریندر راٹھو اور دی آجی پربھاری اتمن سوری بھی موجود رہے سوٹس گڑھ میں خریب فسو کی سرکشہ کے لیے گھرووار سے روکہ چھکا کا بھیجان شروع کیا گیا مجھے مانتری بوپیش بگیلیتو نواز کاریال میں آجیت ورچول کاریقرم کے مانجم سے روکہ چھکا بھیجان کے شروع باتی سفصفر گریبانتری تامدر سواہو گریشی مانتری رمین رچوبے لوکہ سواہ سیاہدری کی منتری گروہ ردکمار اور سرجیف جوالک موجود رہے مجھے مانجم بگیلے کا آجی روکہ چھکا ماری پرمپرا ہے اور اس کے بعد ہم تہم اپنے پشوہ کو کھلے میں چھرائی کے لیے نہیں سونے کر سکتے ہیں تاکہ ہماری پسلوں کو نفتان نہ ہوں اور پشوہ کو اپنے گھروں باڑوں اور پچھانوں میں رکھا جائے پردیش کے سواہست منتری ٹیر سنگھ دے فی پی کٹ پہنکر امبی کا پور میڈیکل کالج کے کوویڈ اسپیتار میں بنے آئی سیو وارڈ ہوں اور دران انہیں آئی سیو وارڈ کا جائے تھے لیا ہے ساتھی کرونا سکتے ہیں تو سباہ چیت کر ان کا ہائے چاہ جائے رہا دل سلسل چھتر کڑ کے سواہست منتری ٹیر سنگھ دیو انہوں سرگزہ جو لے کے جائے ہیں مونتری ٹیر سنگھ دیو نے جلا اب ازوار سواکش میں سرگزہ سنبھات کے سواہست دیکاریوں کی بیٹھا کی اسکلاد میڈیکل کالج اسپطال پہنچے تھے ازران انتری نے پی پی کٹ پہن کر کوویڈ اسپطال کے آئی سیو وارڈ کا جائے ہاریہ ساتھی اور ان کے جلد سرکتہ ہونے کی کام نائی تھی چیزک ہے لوگوں میں ڈاکٹروں میں بھی نرسنگ سٹارگ میں بھی آئیسی وارڈوں میں اندر جا کے کام کرنا اور خاص کر کے سامانے وارڈوں میں بھی جا کے کام کرنا ایک چیزک رہی تھی پہلے دور میں کھا بھی زیادہ تھی دوسری لہر آئی اس میں کچھ کام ہوا لوگ گئے اندر تک بھی کچھ گئے لیکن سمانے روپ سے کیسے اندر جا کے اپچار کیا جا سکتا ہے مریضوں سے بات کیا جا سکتا ہے ان کو چھوکے بھی سامٹو نہ دی جا سکتی ہے یہ کرونا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بھی ساری یہ ویوہار سیکھے اس میں کوئی ایسا اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے سنکرمند ایک سے دوسرے کو کیونکہ مریض تو سنکرمند ہے آپ کو معنوم ہے دوسرے کو ہو سکتا ہے پھر بھی کس طرح سے سافہانی بھرتے ہوئے مریض کی بہتر دیکھ بھال کر کی جا سکتی ہے یہ آج ایک پریزنٹیشن میں کافی بستار سے بتایا